بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ الرحیم اللہ رب العزت نے انسان کو جہاں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہاں اللہ تعالی نے انسان کو دماغ عطا فرمایا ہے سوچنے کی طاقت عطا فرمائی ہے ذہنی قوتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں یہ غور و فکر کی طاقت اللہ انہیں انسان کو دی ہے اس کے لئے اللہ رب العزت نے انسان کے سر کے اندر دماغ کو رکھا ہے کہ انسان اس کے ذریعے سوچتا ہے اور اس دماغ سے سوچ کر انسان اپنے لئے فیصلہ کرتا ہے میرے لئے کیا اچھا ہے میرے لئے کیا برا ہے کیا میرے لئے مفید ہے کیا میرے لئے نقصان دے ہے یہ انسان خود سوچ کر فیصلہ کرتا ہے اس سوچنے کی جو طاقت ہے جو اللہ نے دی ہے یہ انسان دماغ سے کام لیتا ہے اور اس کے اندر اللہ نے ایک چیز رکھی ہے جسے نفس کہتے ہیں یعنی اللہ نے انسان کے اندر خیر اور شر کو چاہنے کی جو طاقت رکھی ہے اس کو نفس کہتے ہیں آج میرا دل کر رہا ہے نماز پڑھنے کو آج نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا آج میرا قرآن مجید پڑھنے کو دل کر رہا ہے آج میرا قرآن مجید پڑھنے کو دل نہیں کر رہا یہ لئے انسان ایک خیر اور شر کو چاہتا ہے جس طاقت کے ذریعے وہ طاقت انسان کا نفس کہلاتا ہے لہٰذا یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کو شر کی طرف لے جانے والی ایک طاقت تو وہ خود انسان کا نفس ہے یہ بات بھی ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتی دوسری بات اللہ رب العزت میں ہمیں یہ سمجھائی کہ انسان کو شر کی طرف لے جانے والی جو دوسری طاقت ہے اسے بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور وہ ہے شیطان اس شیطان کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور یہ بات شیطان کو بھی معلوم ہے کہ اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا ہے یہ دوسری طاقت ہے جو انسان کو شر کی طرف لے جاتی ہے یہ انسان ان شر کی دو طاقتوں کو جن کو اللہ نے خود پیدا کیا ہے انسان کیسے ان سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر کیا راستے بتائے ہیں کہ جن راستوں سے انسان اپنے آپ کو ان دو طاقتوں سے بچا کے رکھ سکتا ہے یہ دونوں طاقتیں اللہ ہی نے پیدا کی نفس کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور انسان کو اختیار دیا کہ یہ سوچے اور سوچ کر عمل کریں نفس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ یہ جو نفس خواہش کرتا ہے چاہتا ہے کسی کام کو تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ یہ انسان تیہ کر لے کہ میں اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دوں گا تو نفس گمراہ نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھایا کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع کر دیں اپنی چاہتوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیں اب اس کے لئے انسان کو قرآن حکیم کا بھی مطالعہ کرنا ہوگا کہ اللہ تعالی نے کیا بتایا ہے کس چیز سے روکا ہے کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اور دوسرا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اور سنتوں کا بھی مطالعہ کرنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں کا حکم دیا ہے کن باتوں سے روکا ہے بس یہ انسان زندگی میں جب نفس خواہش کرے نفس چاہے کہ یہ کام کر لیں تو انسان فوراً اس محرس کو چیک کر لے کیا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے یہ کام یا یہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کردہ کاموں میں سے ہے اس چیک لسٹ کو تھوڑا سا دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد اگر یہ پتا چلے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے وہ انسان محکام کر لیں اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے خلاف ہے وہ کام نفس کو اس سے روک لے یہ کام ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ اس طرح انسان اپنے نفس کو ان تمام کاموں سے روک سکتا ہے کہ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک آئے رعا شیطان تو شیطان جو ہے وہ اصل میں جنات میں سے ہے الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے جنات میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اس کے بارے میں بھی بتایا کہ کانا من الجن ففسق عن عمر ربی یہ جنات میں سے تھا اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جنات جو ہے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور یہ جنات ابلیس جو ہے یہ جنات کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہتا تھا اور یہ بڑا عبادت گزار تھا عین جس وقت کے اللہ نے اس کو مردود قرار دیا اور اس کو جنت سے نکالا اور دودکارہ ہوا قرار دیا عین اس وقت بھی یہ شیطان جہے وہ اللہ کو اپنا خالق بھی مانتا تھا اور اپنا رب بھی مانتا تھا صرف سمجھتا نہیں تھا مانتا تھا آپ قرآن مجید کی وہ آیت کے الفاظ کرئیے جو شروع میں میں نے تلاوت کی کہ کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا ابلیس نے نہیں سجدہ کیا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا اللہ تعالی نے اسے پوچھا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدر کیا آئے اس کو تو نہیں کیوں نہیں سجدہ کیا کس چیز نے تجھے روکا تو شیطان نے جو جواب دیا ابلیس نے جو جواب دیا اس کے جواب کو ذرا پڑھئی ہے قرآن مجید میں وہ کہتا ہے خلقتنی من نارن و خلقتہ من تی تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اب ابلیس کے الفاظ پر غور dumped tجئے خلقتنی من نارن تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے انگو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں مانتا اللہ کو میں نہیں مانتا آپ کونھیں حکم دینے والے نہیں کہتے ہیں آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا وہ اللہ کو خالق بھی مانتا تھا شیطاہ جبلیس اور اللہ کو رب بھی مانتا تھا رب کہتا بھی تھا چنانچہ انہیں آیات کہتے ہیں سلسل میں جب آپ آگے پڑھتے ہیں تلاوت فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیات تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو پھر نکل جاتا تو دودھکاروں میں ففر جنک رجیم قیامت تک تجھ پر لعنہ سے نکل جائے یہاں سے تو آبی ابلیس کیا کہتا ہے کہتا ہے رب انظرنی الى یوم یبعثون اے میرے رب مجھے قیامت تک محلت دے دے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو اغوا کروں گا میں ان سب کو بیکا ہوں گا تو وہاں اس نے رب بھی انظرنی اللہ تعالیٰ کو کہا اے میرے رب مجھے ذرا محلت دے دے تو اللہ کو رب بھی کہہ رہا ہے اللہ کو وہ خالق بھی مان رہا ہے ابلیس لیکن اس سے غلطی کہاں ہو رہی ہے غلطی ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کو خالق بھی مان رہا کہہ بھی رہا ہے رب بھی مان رہا ہے رب کہہ بھی رہا ہے لیکن وہ اس وقت رب کی نہیں مان رہا رب کی بات نہیں مان رہا رب نے کہا تا سجدہ چطر نہیں کرنا آپ غور فرمائیے تھا کہ کبھی کبھی انسان جہے وہ اس کیفیت میں انسان جہے وہ ابلیس کے برابر بلکہ ابلیس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے کبھی کبھی انسان کبھی سوچتا ہے میں اللہ کو خالق بھی مانتا ہوں میں اللہ کو رب بھی مانتا ہوں آپ مجھے جہاں کیا دینی مسائل بتائیں گے آپ کیا میں آہم ٹھیک ہے اللہ کو بھی مانتا ہوں رسول کو بھی مانتا ہوں اللہ کو رب بھی مانتا ہوں خالق بھی مانتا ہوں اور کیا کروں میں نماز نہیں پڑھنی روزہ نہیں رکھنا ذکات نہیں دین حج نہیں کرنا فرائض پر عمل نہیں کرنا اللہ کیا کام پر اللہ کو خالق میں مانتا ہوں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان کبھی کبھی انسان نہیں دھوکے میں آتا ہے وہی ابلیس والا دھوکہ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے یوں کہتے ہیں کہ انسان کو نفس بھی بیکاتا ہے شیطان بھی بیکاتا ہے اغوا کرتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ شیطان کو کس نے بیکایا کس شیطان کو کس نے بیکایا اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب انہی آیات میں جو بھی تلاوت کی انہی آیات میں جواب بھی دیا کہ اس نے کانا خلقتنی من ناریں وحلقتو من تین کہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا وستقبا وکانا من القافری اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا اور وہ قافروں میں سے ہوا انکار کرنے والوں میں سے ہوا تو تکبر نے شیطان کو بیکایا تکبر نے شیطان کو بیکایا کبھی کبھی سوال ذہن میں آ جائے کہ جناب ہمیں تو شیطان بیکاتا ہے شیطان کو کس نے بیکایا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جواب دیا کہ شیطان کو تکبر نے بیکایا تکبر کیا میں بڑا مجھے آگ سے پیدا کیا ہے میری آمیت زیادہ ہے یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے آدم اس کو میں کیوں سجدہ کروں میں بڑا یہ چھوٹا یہ عقیر یہ زلیل میں زیادہ عزت والا میں کیوں سجدہ کروں میں نہیں کرتا اس تکبر نے شیطان کو زلیل کروایا اور شیطان جیسی ایک ذہین ترین چیز کو ذہین ترین مخلوق کو اس تکبر نے زلیل کروایا یہی تکبر انسان کو بھی کبھی کبھی لے بیٹھتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا دوسروں کو حقیر سمجھنا کبھی انسان نیک عامال کے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں میں روزے رکھتا ہوں میں قرآن مجید پڑھتا ہوں میں اتنا ذکر کرتا ہوں میں اتنی تسبیحات کرتا ہوں میں اتنا نیک اور یہ فلان جو سامنے بیٹھنے والا یہ حقیر زلیل نے کوئی نمازی نہیں پڑھتا میں نے اتنے حاجی کیے میں نے فلان کیے میں نے فلان کیے سامنے کے بھی اتنے کچھ بھی نہیں کیا کبھی کبھی انسان جو ہے وہ نیکی کے تکبر میں آ جاتا ہے کبھی انسان مال کے تکبر میں آ جاتا ہے مال و دولت پاس ہوتی ہے انسان تکبر میں آ جاتا ہے بڑائی میں آ جاتا ہے دوسروں کو حقیر اور بے عزت سمجھتا ہے نقصان اٹھاتا ہے یہ انسان کبھی انسان اہدے اور مرتبے کی وجہ سے تکبر میں آ جاتا ہے اور بہک جاتا ہے انسان کو اللہ تعالی نے اس بہکنے کے ذریعے سے بھی بچایا کیونکہ یہ شیطان جو ہے اس کو اللہ نے ایک طاقت دی ہوئی ہے جب اس نے کہا نا کہ تیری عزت کی قسم میں سب کو اغوا کروں گا ابن آدم کو میں اغوا کروں گا اس کو بہکا ہوں گا تو اللہ نے ایک اس کو طاقت یہ دی ہوئی ہے شیطان کو کہ یہ انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے خیالات ڈالتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے طاقت دی ہوئی ہے اور اس کا ذکر اللہ تعالی نے آخری سورت سورت الناس میں فرمایا کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے چھپ کر لوگوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی من الجنتی والناس تو شیطان کو اللہ تعالی نے یہ بھی طاقت دی ہوئی ہے کہ یہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے جہن میں خیالات ڈالتا ہے کہ تم اتنے بڑے ہو اتنے عالم ہو کتنے متقی ہو اتنے پریزگار ہو دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا علم دیا ہے تو کبھی کبھی انسان کو شیطان جو ہے وہ تکبر ڈالتا ہے اس کے دل کے اندر اور نیکی میں ڈال کر نیکی میں لا کر اس کو گمرا کرتا ہے اب انسان کو اس کی چالے سمجھ نہیں ہوں گی اللہ نے سمجھائی ہی چالے وہ تکبر آنا خیالات وہ لا کر انسان کو کبھی کبھی یہ بھیک آتا ہے اور بڑوں بڑوں کو بھیک آیا ہے کچھ بچ گئے کچھ بھیک گئے خود حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ نے جو واقع لکھا اپنا ذاتی کہ میرے سامنے ایک بزرگ شخصیت آئی نورانی شخصیت آئی اور آ کر کہنے لگے یا عبدالقادر جلانی آج سے تجھے نمازِ معاف تو اللہ کا برگزیدہ بندہ بن گیا ہے آج تجھے نمازِ معاف سیخ عبدالقادر جلانی کہتے ہیں میں نے آگے سے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم تو وہ چیخیں مارتا وہ پیٹے بھاگا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا شیطان کو بھگانے کا میں عرض کر رہا تھا نا اس سے ہم نے بچنا کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر شیطان وسوسہ ڈالے اب وہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ اپڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم تو ایک چیخیں مارتا وہ پیچھے جب بھاگا تو اس نے ایک سوال کیا کہلے گئے عبدالقادر جلانی سجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں شیطان ہوں سجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں شیطان ہوں تو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ نے آگے سے جواب دیا میں نے اس سے پہچانا کہ سب سے زیادہ مقرب بندے اللہ تعالیٰ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو تو نمازیں معاف نہیں ہوئیں ان کے تو پاؤں سوچ جاتے ہیں کہ نمازیں پڑھتے پڑھتے وہ تو اتنی نمازیں پڑھتے تو ان کو نمازیں معاف نہیں ہوئیں مجھے نمازیں معاف اللہ کرنے لگا ہے معلوم ہوا تو شیطان ہے معلوم ہوا تو شیطان ہے اگر نمازیں معاف کرنی ہوتیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں معاف ہوتیں جو سب سے زیادہ اللہ کا مقرب بندے اس سے میں نے پہچانا کہ تو شیطان ہے اب شیطان تب پھر اگلا جال دیکھیں وہ کہنے لگا ہے عبدالقادر جلانی آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے آج تجھے تیرے علم نے یہ علم ہے تیرے پاس اتنا زیادہ آج تجھے تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے شیخ عبدالقادر جلانی پھر آگے سے جواب دیا میرے علم نے مجھے نہیں بچایا میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے کیونکہ وہ پھر ایک جال ڈالنے لگا تھا کہ تم اتنے بڑے عالم اتنے بڑے عالم بس تکبر کے جال میں ڈالنے لگا تھا وہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں دیکھا آپ نے علمی کمال شیطان سے بچا لیا آپ کے علم نے یعنی اللہ کی طرف دیان نہ جائے بندے کا بندے کا دیان اپنے علم کی طرف اپنے معلومات کی طرف اپنے مسائل کی طرف اپنی جو کتابیں پڑھیں اس کی طرف اپنا جو مطالعہ اس کی طرف اس کا ذہن جائے دیکھا میں کہ کتنا بڑے عالم ہوں یہ شیطان کے ایک اور جال گمراہ کرنے والا بعض دوگ معاشرے میں ملیں گے کہ بداہر بڑے نیک بڑے متقیب لیکن جب آپ ان سے ملاقات فرمائیں گے تو بات چلے گی آگے تو آپ ان سے پوچھیں جی وہ نمازیں ہیں نہیں پڑتے یہ صاحب وہ صاحب والے بھی کہتے ہیں کہتے ہیں ان کو نمازیں معاف ہیں یہ بہت پہنچے ہوئے اللہ کے حضر کے اللہ کے ولی ہیں یہ نمازیں ان کو معاف ہیں وہ ساتھی ان سب کہتے ہیں معاف شرے کے لوگ پیچھے چل رہے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نمازیں معاف نہیں ہیں اللہ کا ولی وہ اللہ کا بربزیدہ بندہ اور اللہ کا ولی وہ جس کی زندگی زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو سنتوں کے مطابق ہو قرآن حدیث کے مطابق ہو جتنا زیادہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کی زندگی ہوگی وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا وہ اتنا بڑا بربزیدہ بندہ ہوگا تو شیطان کو اللہ نے ایک تو یہ بھی طاقت دی کہ یہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے خیالات ڈالتا ہے یہاں تک کی مستند حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے کہ انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کہ جس طرح انسان کے اندر خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان اس کے اندر دوڑتا ہے یہ سب طاقتیں اللہ ہی نے دی ہوئی ہیں اس ابلیس کو بچہ کیسے جائے انسان کے ذہن میں جب بھی کوئی وسوسہ آئے کوئی خیال آئے گھورائے نہ انسان سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ وسوسہ جو آیا ہے یہ خیال جو آیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے تو سمجھ لیں یہ خیال اللہ کی طرف سے آیا ہے یہ خیال اللہ کی طرف سے آیا ہے نیک کام کرنے کا خیال آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اگر وہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے اور اس کا وسوسہ دل میں آ رہا ہے فوراں سمجھ لیں یہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے بڑی آسانی سے انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ وسوسہ مجھے جو آرہا ہے یہ شیطان کی طرف سے آرہا ہے یا اللہ کی طرف سے یہ خیال آرہا ہے جی اگر وہ نیکی کا خیال ہے وسوسہ ہے ایک خیال سے آرہا ہے اللہ کی طرف سے اور اگر آپ اس وسوسے کو خیال کو معسوس کر رہے ہیں کہ یہ برائی کا ہے دناہ کا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے ان سب کے باوجود کہ اللہ نے اس شیطان کو اتنی طاقتیں دی ہوئی ہیں ان سب طاقتوں کے باوجود اسی انہی آیات کے تسلسل میں اور اسی مضمون میں جہاں وہ سجدے کا ذکر ہے اور اس نے کہا کہ میں ان سب ابن آدم کو اغوا کروں گا اور یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ فَقْرُ جِنَّكَ رَجِين وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةِ لَا يَوْمِ الدِّين کہ نکل جاتو دودھکاروں وہ میں سے ہے نکل جاتو قیامت تک تجھ پر لعنت ہے تو اس وقت اس نے اللہ کی قسم کھا کر یہ کہا اللہ کی عزت کی قسم کھا کر فَبْ عِزَّتِكَ لَوْغْوِيَنَوْا اجْمَعِنَ کہ تیرے عزت کی قسم میں ان سب کو اغوا کروں گا لیکن آگے جملوں کا سلسل ذرا پڑھئے گا کہ اللہ کے سامنے اس نے اللہ کے بعض بندوں کے بارے میں ابلیس نے خود بے بسی کا اظہار بھی کیا ہے فَبْ عِزَّتِكَ لَوْغْوِيَنَوْا اجْمَعِنَ تیرے عزت کی قسم میں ان سب کو اغوا کروں گا آگے کیا کہتا ہے مگر میں تیرے مخلص بندوں کو اغوا نہیں کر سکوں جب انسان کوئی نیک کام کرنے لگتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ کام میں اللہ کے لئے کر رہا ہوں بس میں اللہ کے لئے کر رہا ہوں اس سے مقصود یہ ہو کہ اللہ مجھے اس کا بدل آخرت میں دے گا یہ شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا یہ شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا یہ شیطان نے خود کا یہ شیطان نے خود کا ہے خود بے بسی کا اظہار کیا ہے ایسے بندوں کے بارے میں مگر ان بندوں کو جو اپنے آپ کو خالص کر لیں اللہ کے لئے بس شیطان کہتا ہے میں بے بس وہاں یہ بگاڑ نہیں سکے گا لیکن ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اس کے بعد انسان کی کیفیات میں سے کیفیت ایسی ہے جسے تکبر کہتے ہیں جو انسان کو بس اوقات بگاڑتا ہے انسان کبھی کبھی انسان کے پاس نعمتیں آ جائیں تو انسان کبھی خوش ہو جاتا ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے میرے پاس ہی نعمت ہے دل میں خوشی کا احساس آتا ہے اس کو تکبر نہیں کہتے اپنے آپ کو ذرا بڑا سمجھنے لگتا ہے اہم سمجھنے لگتا ہے صرف اس کو تکبر نہیں کہتے بس اوقات انسان لجتا ہے اس بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کی توفیق دے تو انسان کے اندر خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے کیا وہ تکبر ہے جی نہیں کبھی انسان کے پر نعمتیں آ جاتی ہیں انسان کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں انسان ذرا خوش ہو جاتا ہے تو کیا یہ احساس تکبر ہے جی نہیں پھر تکبر کیا چیز یہ سوال خود ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمیدی شریف کی حدیثیں جلد سانی کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی میں اچھا لباس پہن لیتا ہوں اور میرے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے کیا یہ تکبر ہے کیا یہ تکبر ہے میرے کبھی کبھی اللہ مجھے نعمتیں دیتا ہے میرے اندر خوشی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کیا یہ تکبر ہے دن میں بات رکھنے کے قابل ہے کہ تکبر صرف اپنے آپ میں خوش ہو جانا یا خوشی کا احساس ہو جانا اس کو تکبر نہیں کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب میں ان صحابی سے کہ صرف خوش ہو جانا یہ تکبر نہیں ہے یہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا کہلاتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان صحابی کے سوال کے بارے میں کہ تکبر یہ ہے کہ وہ شخص پھر ان نعمتوں میں آ کر ان اچھے حالات میں آ کر اس خوشی کے حالات میں آ کر مال و دولت میں اضافے کے بعد نیکی میں اضافے کے بعد علم میں اضافے کے بعد مرتبے میں احساس بلندی آنے کے بعد پھر یہ انسان بپر الحق کا و غم سننا حق کو رد کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے جب انسان اس قیفیت میں پڑے گا تو یہ تکبر ہے بپر الحق کا حق کو رد کرے اس کے سامنے دین کا مسئلہ بتایا جائے دین کی بات بیان کی جائے آگے سے کہہ میں نہیں مانتا میں جو کہہ رہا ہوں بس میں نے کہہ دی ہے کوئی سچ بات بیان کر رہا ہے کوئی حق بات بیان کر رہا ہے لیکن یہاں کے سے کہہ رہا ہے بس میں نے جو کہہ دی ہے بس میں نہیں مانتا اس حق کو میں نہیں مانتا بات کو بس میں کہہ رہا ہوں یعنی حق کو رد کرے وَغَمَسَنْ نَاسَا اور لوگوں کو حقیر سمجھے لوگوں کو زلیل سمجھے تب ہے تکبر اب آخر میں یہ عرض کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے بعض صفات ایسی ہیں کہ جو اپنے لیے منتقب فرمائی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت بندے کو اختیار کرنے سے منع کیا ہے یہ اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ بس اوقات انسان ایک بات بارے میں علشت آئے کہ جی اللہ تعالیٰ کے یہ صفتی نام لکھے ہوئے ہیں سارے مسجد کے نا یہ تین اطراف اللہ تعالیٰ کے صفتی نام لکھے ہوئے ہیں ان صفات کو انسان اپنے اندر لے کر آئے ہیں یہ جملہ کہا جاتا ہے درست ہے بالکل یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور ان صفات کو اپنے اندر لانا چاہیے لیکن ان ناموں میں ایک لفظ آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ کا المتکبر ایک نام ملے گا المتکبر اب یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا صفتی ناموں میں سے ایک نام ہے لیکن بندے کو اللہ تعالیٰ نے متکبر ہونے سے منع کیا بندے کو منع کیا بندہ متکبر نہ ہو کیوں متکبر کون شخص کون ذات کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے دوسرے اس کے سامنے حقیر ہو تو وہ بندہ ہوگا متکبر کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اللہ تو واقعی سب سے بڑا ہے اللہ تو واقعی سب سے بڑا ہے اس لیے المتکبر جو نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے صفتی نام المتکبر بندے کو متکبر ہونے سے بنا کیا اللہ کا صفتی نام متکبر اس لیے کہ وہ واقعی بڑا ہے بندے کو اس بات کی بنجائش نہیں دی کہ وہ تکبر کرے اپنے علم پر تکبر کرے اپنے عمل پر تکبر کرے اپنے مال پر تکبر کرے اپنے عوضے پر تکبر کرے دوسروں کو حقیق سمجھے ورنہ یہ انسان پھر بہک جائے گا یہ شیطان اس کو کہیں لے جائے گا اللہ رب العزت ان برائی کے راستوں کی طرف لے جانے والی یہ دو طاقتیں ہیں ایک انسان کا نفس اور اس کے ساتھ شیطان اللہ تعالی ان دونوں سے ہمیں پناہ میں رکھے ان دونوں سے اس شرارتوں کے اور برائیوں کے جو راستے ہیں ان پر لے جانے سے اللہ تعالی ہم سب کے حفاظت فرمائے اور آخر دعوانا الحمدللہ اللہ تعالی